مدرسے کا پڑا ہوا جب بچپن میں میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے کہ بیٹے کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو کیا تمہیں بڑے ہو کر مردے نہلانے کی نوکری کرنی ہے مدرسے میں پڑھنے والے کو اس سال کے علاوہ کوئی روزگار مل سکتا ہے کیا لہٰذا کسی اچھے سکول میں داخلہ لے لو اور اپنا مستقبل سمارو اس فکر میں لگ جاؤ اس قسم کی نصیحتیں کرنے والوں میں زیادہ تر بڑے ہوتے اور میں بڑے عدب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے اپنے کتابیں بغل میں دبائے مدرسہ امام الخطیب کی طرف گامزن ہوتا میرے ابا پھل فروش تھے ان کے مالی حالات اس بات کی متحمل نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی سکول میں ڈالتے ہمارے گھر میں بعض وقت سال ان کے بجائے خربوزے کے ساتھ روٹی کھائے جاتی پھر والد کی دین سے والہانہ محبت تھی کہ مجھے حفظ قرآن کی کلاس میں ڈال دیا تھا پھر وقت گولی کی رفتار سے چلتا رہا اور میں نے اسطنبول کی اسی مدرسے سے انیس سو تیہتر میں اپنی تعلیم مکمل کی قرآن مجید تجویز کے ساتھ حفظ کیا وہ کے بعد میں یونیورسٹی سے بھی پڑا میں نے ترکی کی معروف مربرا یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایکنومکس اینڈ ایڈمنسٹریٹیو سائنسز میں ماسٹرز کیا مگر ابتدائی تعلیم مدرسے سے ہی حاصل کی تھی اب جب بھی مجھے ان بزرگوں کی نصیحتیں یاد آتی ہیں اور خود پر کریم رب کی رحمتوں کی بارش دیکھتا ہوں تو یہ بے اختیار آنکھیں چرک پڑتی ہیں یہ کہہ کر طیب اردگان نے حاضرین کو بھی عشق بار کر دیا یہ باتیں عالم اسلام کے مقبول ترین لیڈر طیب اردگان نے ایک فورم پر خطاب کرتے ہوئے کی ٹویٹر پر سب سے زیادہ فالوئرز انہی کے ہیں اور ان میں ستر فیصد عرب ہیں اسرائیل کو مو توڑ جواب دینے کے بعد عرب دنیا میں انہیں البطل یعنی ہیرو کا خطاب مل چکا ہے تعلیم ہیں 2015 کے حوائل میں جاری آداد و شمار کے مطابق انطلبہ کی تعداد چالیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے تاہم وہاں کے مدارس کا نظام تعلیم بھی مکمل جدید خطوط پر استعوار ہے کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا نظام ہوتا تو ہمیں بھی گستاخوں کی سزا کے لیے کوئی مہم چلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہمارے ججوں سے لے کر وکلہ تک صدر اور وزیراعظم سے لے کر ممران اسمبلی تک ساری مشینری خود ہی یہ کام سنبھال لیتی کاش ایسا ہوتا ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں